اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آپ کو میں اپنے چینل ایکسپلور کشمیر ولاگ میں حشامدید کہتا ہوں کافی عرصہ کے بعد جو ہے میں نے ولاگ بنانے کا سوچا ہے آج جو ہے ہم ادھر کے مشہور جہاں پہ دو دریاء اپس میں ملتے ہیں دومیل پول وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد ہم ادھر کے مشہور زیارت دربار سینسلی سرکار کے بارے میں میں بتاؤں گا اور اس کے بعد میرا یہ پہلا فوڈ ریویو ہوگا جس میں میں آپ کو مزفر آباد کے مشہور سوچ کے بارے میں بتاؤں گا دکان کا نام آپ کو میں نہیں بتاؤں گا لیکن آپ کو اس کے لیے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی رات کو جو ہے ہمارے شہر میں بارش ہوئی تھی بارش کے بعد ہمارے شہر کا کچھ ویو اس طرح گئے بارش ہے جو ہے ہمارے شہر میں موسم جو ہے کافی اچھا ہو گیا تو اس کے بعد میں آپ کو ریٹیل سے ملاک دکھاؤں گا ملاک کو آپ باہر تک دیکھیں گے جی جیسا کہ ابھی ہم جانے لگے ہیں دومیل پھل پہ جہاں پہ دو دریاں آپ اس میں ملتے ہیں اس دریاں میں جو ہے کافی لوگ جو ہے مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں لوگ کافی زیادہ جو ہے اس ٹائم بھی لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں جال وغیرہ پھینک رہے ہیں تاروں تارے میں گھرہ لگا کے جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں جی جیسا کہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں دومیل جہاں پہ دو دریاں جو ہیں آپ اس میں ملتے ہیں ایک دریاں جو ہے نیلم میں جاتا ہے اور دوسرا جہلمویلی دریاں یہ دونوں دریاں جو آپ اس میں ملتے ہیں اس چگہ کا نام ہے دومیل نیلم دریاں جو ہے پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہے کافی زیادہ جو ہے ٹھنڈا ہے لیکن جو جہلم دریاں جو پیچھے چناری چگوٹھی سے آ رہا ہے اس کا دریاں کا پانی جو ہے وہ گرم ہے اس دریاں کے جو اوپر پول آتا ہے اس دریاں کا نام ہے دومیل پولیل دونوں دریاں پہ آ کے جو ہے مل جاتے ہیں آپ اس میں یہ سامنے آپ دے سے دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں دریاں یہاں پہ آپ اس میں مل کے یہاں سے آگے اگٹھے ہو کے نکل جاتے ہیں آگے آگے پاکستان میں پیریہ میں جو دریاں جاتے ہیں وہ یہ دریاں آپ اس میں جا رہے ہیں جی آپ کو یہ سامنے دو پول نظر آ رہے ہوں گے ان میں ایک پول جو ہے وہ جلگلے کے بعد بنا ہے وہ تھوڑ پرانہ ہوگیا لیکن اس کے ساتھ جو ایک پول نیا پول ہے یہ ابھی کچھ حرصہ پہلے یہ تعمیر ہوا ہے جس سے جو چلنے والی ٹریفک جو ہے واپس نیا پول سے چل رہی ہے یہ ایک پرانہ پول ہے یہاں پہ اور ایک نیا پول جی آپ جہاں پہ جب بھی آئیں تو صفائی کا ضرور خیال رکھیں کیونکہ اس طرح کے اریجے میں کچھرا وغیرہ پھینکنے سے جو ہے ادھر کی خوبصورتی ہتم ہوتی ہے یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ جو ہیں اس پوائنڈ کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں تو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں اور یہاں پہ ضرور آپ وزرڈ کریں پاکستان کے کسی بھی اریجے سے آ رہے ہیں اس دومیل دونوں دریاؤں کو آپ اس میں ملتے ہوئے یہاں پہ آپ ضرور دیکھیں جی ہم اس وقت مظفر آباد کے مشہور دربار سائنس ایلی سرکار کے پاس پہنچ چکے ہیں سائنس ایلی سرکار کا دربار پہلے پرانا ہوا کرتا تھا لیکن اب ایک سال کے بعد اس کو دور آدھر کے جدید سٹیکچر کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے اندرونی اے ہاتھے کو مزید وسیع کر کے تیار کیا گیا ہے تانک زائرین کی کسیر تعداد اس دربار کے فیض سے فیضیاب ہو سکے اس دربار کے ساتھ مسجد بھی تعمیر ہے جہاں پانچ وقت کی نماز کا احتمام کیا جاتا ہے دربار کے ساتھ یہ دبانیں موجود ہیں یہاں سے تبرک کی چیزیں اور اگر بطنیاں وغیرہ آسانی سے مل سکتی ہیں اور اب اماہر میں اس چگہ پر پہنچ گئے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا اور اس چگہ کا نام ہے نیو شمہ فش فوڈ شاپ جس میں ہمارے پاس چکن پیس ہیں اور یہ فش ہے ہمارے پاس یہ ساتھ چٹنی بھی ہے اور ساتھ صلاحات بھی ہے ابھی جو ہم پہلے جو ہم پرائے کرنے لگے ہیں وہ ہم چکن پیس جو ہے ہم آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتائیں اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہے یہ بہت ہی جو ہے اسی قسم کا دیکھا ہے چٹنی جو ہے بہت زبردست ہے اس کا چٹنی کا بھی ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہے اب ہی ہم اس کے بعد گئے ہیں بیٹ کے دیکھیں اسے ٹیسٹ کرنے لگے چٹنی کا ذائقہ جو ہے بہت اچھا ہے بیف کا جو ہے یہ بہت زبردست ہے سپائسی ہے یہ بیف جو ہے یہ آسانی سے جو ہے یہ دوڑ جاتا ہے مندب قصہ ختمی ہے بہت نرم ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ جو ہمارے با ہنوٹا گوشت جو ہے اس کی ٹکیں ہمارے با سکیبر کو لارام سے اندوڑ جاتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی اچھا ہے ان کو بیف کو ہم آپ کو ٹرائی کر دیں جو ذائقہ بتا دیدیں دوبارہ تو ذائقہ وہ بھی اچھا ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے آپ کو ہم چٹنی کے ساتھ ٹیٹس کر جب تک بہت ہی لیکنی سے بہت ہی اچھا ہے کہ اس کا یہ اب اگلا میں نے جو ہے ہمارا فش اب ہمارے پاس آ لہی ہیں اب فش کو جو ہے ہم تیسٹ کر کے آپ کو اس کریں یہ بتائیں اس کو بھی ہمیں چٹنی میں ساتھ کرتے ہیں ہمیں چٹنی میں زائقہ یہ ہے بہت اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زائقہ جیو ہے بہت ہی آؤ کلاس ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی زبردست ہے ہمارے ساتھ ہمارے کزن بھی ہیں ہم ان کو پکٹی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا زائقہ بتائیں یہ سامنے ہمارے پاس چکن آ چکن ہے اور چکن یہ دیکھیں کہ وہ ہوتی مزے کا چکن لگ رہے ہیں اور اس ہی قسم کا چکن آ چاہتا ہے اور آسانی ایسا یہ گھوٹ جانتا ہے اس اس کے ساتھ اس کی گھوٹی دیکھیں اور اس کا مسالہ بہت مازے کا لگ رہے ہیں اس کے ساتھ مسالہ اور اس ساتھ یہ بھی پی ہے لیکن میں چکن ٹرائے کروں گا چکن لگ بھی اچھا ہے چکن میں جو ہے ایک تو یہ سخت نہیں ہے نرم ہے اور دوسرا جوسی چکن ہے اور نرم ہے اور عام سے جو ہے وہ اس کے ٹور جاتے ہیں اور فیش کے پارے ہیں پارے میں جو ہے اچھا ذائقہ فیش کا ملو گئے بھی اچھی فیش ہے فارم والی نہیں ہے نرم ہے اور اس کا ذائقہ بھی جو ہے بہت اچھا ہے یہ آپ بھی جو ہے ٹیسٹ کر کے ہمیں اس کا رحیو بتائیں اگر آپ اس فیش پر نمونے چوڑ کے کھائیں تو اس فیش کا جو کرسپی اس کے کرسپی نیز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا میرے حیال سے ان سب چیزوں میں سے جو سب سے اچھی چیز تھی وہ یہ فیش تھی آج کے دن کو ہم یہیں پہ انڈ کرتے ہیں آج کے ہمارا ویلاغ تھا سائنس ہیلی سرکار کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور پھر اس کے بعد تھا دمیل پل کے دریاؤں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور آخر میں میں نے آپ کو فوڈ سیریز کے بارے میں بتایا یوں کہ اس فوڈ سیریز کی آج میری پہلی اپیسوٹ ڈیٹیل کی اپیسوڈ تھی اور اب مزید آنے والے دنوں میں اور اپیسوڈ آئیں گی جس میں میں آپ کو مظہر آباد کے فیمز شاوٹ کے بارے دکھاؤں گا اور وہاں پہ جا کر میں آپ کو فوڈ ریویو کر کے بتاؤں گا اس کے لئے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے